اسلام کا پسر علاق عدل و عصاب ہے اس لیے ہمیں در معاملے میں عدل و عصاب کا گانت کبھی نہیں چھوڑنا ہے لیکن ہم مسلمانوں کے سامنے جو مسائل باہمی افترافات و نظار کے معاملے میں دربیش ہوتے ہیں اس کے عزالے کے لیے ہمارے ہاں جو دارو قضاء سیٹر موجود ہیں ان سے ہم موجود نہیں کرتے اس کی وجہ سے یہی نظر آتی ہے کہ ہمارا مواشر کی قربت انزام مساجدوں سے مربوط ہی نہیں ہے اسے وجہ سے دارو قضاء سے ہمارا رابطہ تقریباً منتقہ رہتا ہے اور اللہ کے عدل و عصاب کے برائے میں قوانین سے ہم سبھی فیضاء نہیں ہو پاتے اور ہم سبھی اس بے تردیب معاشرے میں لہتی لیے مجبور ہوتے ہیں کاری ہم معاشرے کے حضورت کی جانت و مار و عصد و حمد و مار اولاد کی حفاظت کر سنے یہی وجہ ہے کہ اس کام نے قضاء یعنی قیام اعدل و عصاب کا انتہار دردہ احتمام کیا رہے اس لیے دارو قضاء سینٹر سے اس رابطے کو مضبوط و مستحکم کرنے کے لیے اس پروگرام کا انقار اس لحظ شورت کونسل کی جانب سے مرفض کیا گیا ہے تاکہ ہمارا معاشرہ ادو احساس کی بنیادوں پر قائم لگے اب میں آج میں بہت ہی اہم موضوع نظام اقضاء کی اہمیت اور ضرورت فرقاضی تبریز آج صاحب جو کہ آپ دارو قضاء کامیٹی کے تفریح میں شریعت اور انڈیا مسلم تسکنا پورٹ ڈیڈی کے ارگنائزر ہیں دعوت دلتا ہوں کہ اس پر ہماری رہنمائن فرمائن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن لم يحکم بما انزل اللہ فا اولئیک ہم الظالمون صدق اللہ العظیم محترم بذرگو اور دوستو آج کا جو میرا موضوع ہے نظام اقضاء کی اہمیت اور ضرورت اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو پیدا کیا اور انسانوں کی فطرت کے بارے میں قرآن کریم میں کئی جگہ پر ذکر کیا کہ انسانی فطرت ہے کیا تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی انسانی نیچر کو انسانی فطرت کو بتاتے ہوئے کہتا ہے انسان تمام چیزوں میں سب سے زیادہ جھگڑالو ہے انسان کی فطرت اور نیچر میں اختلاف اور جھگڑا رکھا اللہ تعالی نے اور اس کے مزاج میں جلدبادی ہے اس کو اللہ تعالی نے کہا عجولہ کہ وہ انسان بہت جلدباد ہے کہیں اللہ کہتا ہے انہوں کانا ظلوما جہولہ کہ یہ نادان ہے جاہل ہے ظالم ہے اپنا ہی نقصان کر لیتا ہے تو یہ انسانی نیچر اور انسانی فطرت کا حصہ ہے کہ انسان جہاں پہ بھی رہے گا جس شکل میں اگر وہ معاشرتی طور پہ کہیں رہے گا ایک سوسائٹی کے طور پہ تو وہ اختلاف اور جھگڑے اس کے بیچ میں ہوں گے یہ اللہ نے انسان کی فطرت کے اندر رکھا ہے تو کوئی کتنا اچھا ہو جائے کتنا نیک ہو جائے کتنا دیندار ہو جائے نماز روزے کا پابند ہو جائے لیکن اختلاف اور جھگڑا ہونا اس کی فطرت کا حصہ ہے اس کے اختلاف اور جھگڑے تو ہوں گے یہ قرآن کریم کہتا ہے یہ انسانی فطرت اللہ نے بنائی ہے تو جس معاشرے میں جہاں کوئی بھی معاشرہ کوئی بھی سوسائٹی ہوگی وہاں جھگڑے اور اختلاف ہوں گے اختلاف اور جھگڑے ہونا یہ ایمان کے خلاف نہیں ایک اچھا مومن پکا مومن اس کے بھی اختلاف ہو سکتے ہیں جھگڑے ہو سکتے ہیں کسی سے بحث ہو سکتے ہیں آرگومنٹ ہو سکتے ہیں اپنے مفادات ایک دوسرے سے ٹکرا سکتے ہیں جھگڑے اختلاف یہ ایمان کے خلاف نہیں ہے یہ ایمان ہوتے ہوئے اچھا مومن ہوتے ہوئے ہو سکتا ہے اختلاف جھگڑا لیکن اختلاف اور جھگڑے کو حل کیسے کریں گے اس کو سالف کیسے کریں گے کوئی بھی ڈسپیوٹ ہوا کوئی جھگڑا ہوا تو ہم اس کو ریزولف کیسے کریں گے اس کا طریقہ کار کیا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی یہاں مسلمانوں کو آزاد نہیں چھوڑتا کہ اپنے اختلاف اور جھگڑے کو اپنی من کی مرضی کے حساب سے حل کر لو جیسے دماغ میں آئے جیسے سولوشن ڈوڑ سکو دوڑ لو یہ اللہ اجازت نہیں دیتا اللہ کہتا اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور تم میں جو بڑے ہیں ان کی اطاعت کرو پھر اللہ کہتا ہے اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے تمہارا اختلاف ہو جائے کسی بھی چیز کے بارے میں وہ معاملہ وہ جھگڑا کسی بھی ٹائپ کا ہو کسی چھوٹا ہو یا بڑا ہو کیسا بھی جھگڑا ہو فردوہ اللہ والرسول تو وہاں حکم شرائی معلوم کرو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا ہو کہ اس معاملے میں میں صحیح ہوں یا غلط ہوں صحیح ہیں ہم حق پر ہیں یا غلط ہیں شریعت کے مطابق ہمارا حق بنتا ہے یا ہم سے حق پر ہیں یا غلط ہیں وہاں حکم شرائی معلوم کرو اگر تم کو اللہ پر اور قیامت پر یقین ہے تو اللہ شرط بعد میں بتا رہا ہے جزا پہلے کہہ رہا ہے کہ اختلاف اور جھگڑوں کو شریعت کے مطابق حل کرو اگر اللہ پر یقین ہے یعنی اگر جھگڑے اور ہم شریعت کے مطابق حل نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اللہ پر مکمل یقین نہیں قیامت پر مکمل یقین نہیں اللہ نے قرآن کریم میں اپنے اختلافات اور جھگڑے کو شریعت کے مطابق حل کرانا کتنا ضروری ہے اس کو مختلف آیتوں میں ایمان کی شرائط میں سے قرار دیا ایمان کی شرطوں میں سے بتایا کہ ایک مومن جب ہوگا اس کا اختلاف اور جب جو ہے اس کا جھگڑا ہوگا کسی سے بھی اس کی بید ہے اس کا اختلاف ہوگا تو اس کے ایمان کے مکمل ہونے کی شرط یہ ہے کہ وہ اپنے اختلاف اور جھگڑے کو شریعت کے مطابق حل کرائے اور شرائی حق اور شرائی شریف حیصلہ ڈوڑے قرآن کریم کی ایک آیت بہت واضح طور پر ہم مسلمانوں کے لئے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی قسم وہ شخص ایمان والا نہیں اللہ کو اپنی بات کہنے کے لئے قسم کھانے کی ضرورت نہیں اللہ کسی بھی انداز میں کسی بھی اسٹائل میں کوئی بھی بات کہتے ہیں ہمارے لئے فرضِ عینہ ہمیں ماننا اس کا ضروری ہے اپنی بات میں تعقید کرنے کی ضرورت اللہ کو نہیں وہ ہم انسانوں کو ہے لیکن اللہ اس حکم کی اہمیت کو بتلانے کے لئے قسم کھاتا ہے اپنی قسم کھا کے کہتا ہے آپ کے رب کی قسم وہ شخص ایمان والا نہیں جس کے اندر تین چیزیں نہ پائی جائیں حَتَّى يُحَقِّمُكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ کہ ان مسائل میں جن میں جھگڑا ہوا جن میں اختلاف ہوا اس میں آپ کو یعنی شریعت کو اپنا حکم اپنا جج اپنا آر بیٹریٹر نہ تسلیم کر لے اپنا قاضی نہ مان لے اگر وہ اس کے اندر یہ شرط نہیں پائی جاتی کہ اپنے جھگڑوں میں اپنے اختلاف میں شریعت کو اپنا حکم اپنا جج اپنا آر بیٹریٹر تسلیم کرنے کے کا مزاج اس کا نہیں ہے وہ اپنا حکم نہیں مانتا ہے تو اللہ کہتا ہے اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی قسم وشک سیمان والا نہیں ہو سکتا پھر دوسری شرط اسی آیت میں آگے بتاتا ہے پھر جو شریعت کا فیصلہ آ جائے جو قرآن و حدیث کے مطابق جو حکم آ جائے اس حکم کے سلسلے میں اپنے دل میں کسی طرح کی قدورت کسی طرح کی نفرت کسی طرح کے شکوک و شباد محسوس نہ کرے وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اور خوشی خوشی قبول کر لے اسی لئے علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ شریعت کے مطابق اپنے مسائل کو حل کرنا یہ تو فرضِ عائن ہے لیکن نظامِ قضاء ایسا نظام جہاں سے شریعت کے مطابق فیصلِ حد ہوں ایسے نظام کا قائم کرنا فرضِ قفایہ ہے اسی لئے حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں یمن کا قاضی بنا کے بھیجتے ہیں معاذی بن جبل رضی اللہ عنہ کو جبکہ یمن حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فتح نہیں ہوا تھا فتح ہوا بعد میں لیکن قاضی پہلے مقرر ہوئے کیوں؟ کیونکہ وہاں مسلمان وہاں ایمان والے رہتے تھے وہ معاشرے کے طور پر ایک سوسائٹی وہاں مسلمانوں کی تھی جب مسلمانوں کی سوسائٹی وہاں آباد ہے ان کے بیچ اختلاف ہوگا ان کا فیصلہ کون کرے گا؟ تو یمن میں اسلامی حکومت نہیں ہے لیکن حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا قاضی بنا کے بیجتے ہیں کی مسلمانوں کے جھگڑے فیصلہ آپ کرنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو عراق کا قاضی بنا کے کوفہ کا قاضی بنا کے بجا جاتا ہے جبکہ عراق بعد میں فتح ہوتا ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کی شریعت کے مطابق اپنے جھگڑے حل کرانا مسلمان جب اپنے ایک سماج کے طور پر ایک سوسائٹی مسلمانوں کوئی ہوگی تو وہ مسلمانوں کے لیے لازم ہے یہ ان کا ایمانی فریضہ ہے کہ وہ اپنے جھگڑے اپنے اختلاف شریعت کے مطابق ہی حل کرائیں تو صورتحال یہ ہے کہ جہاں تک دار القضاء کا معاملہ ہے پرسنل لابوٹ جس طرح سے کام کر رہا ہے وہ سب کو معلوم ہے جتنی اس کی حیثیت ہے جتنی اس کی ایک ورکنگ ہے اس کے حساب سے وہ کام کر رہے ہیں اور جتنا تعاون زیادہ سے زیادہ ملے گا اتنا بڑھے گا ایک بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک اس کا قانونی پہلو ہے اس کے اندر یہ ہے کہ اس نے بہت ایفیکٹیو رول ادا کیا ہے دار القضاء نے دار الفتہ اور دار القضاء دار الفتہ کا مطلب ہے کہ آپ مشورہ لیں فتوہ لیں کیا چیز ہے اس کو ڈسکشن کریں گے بتائیں گے یہ چیز ہو سکتی ہے یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے اسلام کی روشنی میں اور دار القضاء کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کا فیصلہ دینے کے اختیار میں ہیں شرن مسلمانوں کا کام یقین اور یقیدے کے اوپر ہی ہے کہ ہمارا عقیدہ اور یقین سب سے بڑی چیز ہے اللہ کے اوپر اور اللہ کے رسول اور قرآن کریم کے اوپر دوسری بات یہ ہے کہ جو دار القضاء یا مسالحت یا سمادھان یہ قرآن کریم نے نکالا ہے جب سے اسلام وجود میں آیا تب سے نکالا ہے اس کو آج پوری دنیا ماننے کو تیار ہوئی ہے جس کو کہتے ہیں میڈییشن اینڈ کنسیلییشن سینٹر اور اس میں ہر کوٹ میں سارے انڈیا کے ہائی کوٹ میں سارے ڈسٹک کوٹ میں بڑے پیسے خرچ کر کے بڑے بڑے سینٹر بنایا جا رہے ہیں جن کے اندر یہ مسالحت ہو رہی ہے اور اس کے اندر یہ ہے اس مسالحت میں کہ سورہ نصح میں تو پہلے سے ہی ہے اگر آپ طلاق دوگے یا کچھ بھی کروگے تو دو گواہ رکھوگے جو خاضی صاحب نے کہا اور فکیل صاحب نے کہا اس کے بعد میرے لئے کہنے کے گنجائش نہیں ہے ہماری لئے سب سے ضرورت یہ ہے میں خاضی صاحب سے ترخاص کروں گا کہ جوہری فارم میں اگر مہینے میں دو مہینے میں ہمارے یہاں آپ تشریف لائیں ہم یہاں پر جو کیسز ہو سکتے ہیں ہم ان کو ریجسٹر کر لیں گے اور آپ کو تو دہمت ہوگی دو مہینے پاس اگر آپ یہاں تشریف لائیں ہم ہمارے پاس دو تین گھنٹے بیٹھ رہے تو ان کیسز کو ہم آپ کے ساتھ ریویو کر سکتے ہیں ان لوگوں کو بلا سکتے ہیں ان لوگوں کو بات چیز کر سکتے ہیں جزاک اللہ خیر میں اس پروگرام کا احتتام کی گزارش کرتا ہوں اور سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ہم سب لوگوں کو دھیان نکنی ہے کہ ہمارا یہ تربیتی نظم تربیتی سسٹم ہم نے جوری فارم کی مسجد سے اس لئے شروع کیا تاکہ ہمارا سب سے پہلا جو فریضہ ہے وہ تربیت ہماری ہو اسلامی شریعت کیا ہے اسلامی لوگ کیا ہے ہمارے معاشر میں کین چیزوں کی کیا اہمیت ہے جزاکم اللہ خیرہ میں آپ سب کا شکوزار ہوں کہ آپ لوگوں نے وقت کیمتی وقت دیا جزاکم اللہ خیرہ